مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ سولد الحجہ سن 1443 حجری بمطابق 15 جولائی سن 2022 بعنوان حج کے بعد کی دمیداریاں خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ حفظہ اللہ تعالی ترجمہ بآواز ڈاکٹر حشر الدین مدین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس کے احسان سے نیک عمال پورے ہوتے ہیں اور فیلتے ہیں اور جس کے رحمت سے برکتیں حاصل ہوتی اور برستی ہیں اس نے اپنے گھر کی طرف معزز بندوں کے دلوں کو کھیچا اور ان کے لئے آمد اور افسی کے راستے آسان کر دیئے اور وہ بھرپور عقیت اور بڑی نوازشوں کے ساتھ واپس لوٹ گئے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک ہمسر اور مثال نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں جو وسیلہ یعنی جنت میں سب سے بلند درجہ والے اور فضیلت و بلند مقام والے ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمایا آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر تابعین پر اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک صبح و شام ایک بعد دیگر آتی رہے اما بعد لوگوں میں آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور روانگی کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ کی کجاوے کس دیے گئے ہیں اور منزل کے لیے تیاری کر لیں کہ امیدیں جھوٹی ہیں اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور دیکھو برتے دم تک مسلمان ہی رہنا مسلمانوں مبارک حاجی و مشقت کے بقدر مراتب حاصل ہوتے ہیں اور سبب کے حساب سے فائدے ملتے ہیں دیکھیں آپ نے سب سے عمدہ مال اور وقت خرچ کیے تو آپ کو سب سے عظیم مسجد اور معزز مقام تک پہنچنے کی سعادت نصیب ہوئی آپ نے اسلام کا پانچوان رکن مکمل کیا اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبائک کہا سو آپ کو عظیم احسان اور باوقار نعمت مبارک ہو اللہ آپ کی عمل کو شرف قبولیت سے بخشے اور اس پر مغفرت اور امید برعاری کی مہر لگائے اللہ کے گھر کے حاجیوں آپ حج کی سب سے بیش قیمت کمائی سے محدود ہوئے اور اس کے سب سے خوشگوار چشمے سے سیراب ہوئے آپ نے دیکھا کہ حج توحید پر اور شرک و ہمسری کے انکار پر قائم ہے چنانچہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اس کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے اور تواف اور دبح صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا جائے حج سے آپ نے سیکھا کہ گناہ میں پڑھنے اور شیطان کے فندوں میں گرنے سے نفس کو روکنا ہے اور رحمان کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا ہے اس لئے آپ ہدایت پا لینے کے بعد گمراہی میں دوبارہ لوٹنے اللہ کے لیے چنے جانے کے بعد گناہ میں دوبارہ پڑھنے اور طہارت اور پاکی کا لباس اتار فیکنے سے بچیں اور عامر پر ثابت قدم رہیں اور نافرمانیوں اور گناہوں سے بچیں اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم قائم رہو سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ مجھے اسلام کی ایسی بات بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں تو آپ نے فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لائے پھر تم اس پر قائم رہو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے نیز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حق اس پر ہرگز قائم نہیں رہ سکو گئی اسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے شاعر کہتا ہے اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ ہلاکس سے محفوظ رہے گا اور جو سیدھی راہ پر قائم رہے گا وہ شرمندہ نہیں ہوگا حضرات گرامی اگر پچھلے فضلت والے دنوں میں آنکھوں کو ٹھنڈک منی دل صاف ہوئے اور سینے کشادہ تو یہ رب تعالیٰ کا فضل اور قربتوں کی باد نصیم ہے جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور طاعتوں سے اس کی قربت حاصل کی ایمان اور اطاعت مقصدوں کا مقصد اور بشارت و عزاز کا خزانہ ہے اللہ کی طرف چلنا اور اس کی خوشنودین کو تلاشنا فوری وافر بدلا اور باوقار حاد النعمت ہے مومن لوگوں میں سب سے اچھی حالت اور سب سے خوشگوار موڑ والے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا سر رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ گمناک ہوں گے یعنی جو لوگ ایمان لائے اور پرحزگار رہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی نیز اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کہ ان کے لئے اس دنیا میں بھلائی ہے اور یقینا آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور کیا ہی خوب پرحزگاروں کا گھر ہے وہ اطاعت کتنی خوبصورت ہے جس کے بعد اطاعت ہو اور وہ نیکی کتنی اچھی ہے جس کے بعد نیکی ہو فریدے کی ادائیگی ہو سنت کی پابندی ہو اور اللہ تعالی کا ذکر ہو اللہ تعالی کا فرمان ہے اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لئے ہونی چاہیے وہ کرتا ہو بھی ہو اور وہ بائیمان بھی ہو پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدر دانی کی جائے گی اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو نبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائیں میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا اور اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے لئے تمام بشمار اور بے انتہا تعریف ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں اللہ درود و او سلام اور برکت نازل فرمائے آپ کے آل و اصحاب پر اور اچھی طرح ان کی پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامت نازل فرمائے اما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈریں اور جان لے کہ ایمان کے تقادم میں سے جن کے بغیر ایمان پورا نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے ایسی محبت جس میں صرف اللہ کی عبادت ہو کسی دوسرے کی نہیں اس لیے کہ عبودیت ایسے دو ستونوں پر قائم ہے جن کے بغیر وہ کھڑی نہیں رہ سکتی اور وہ ہے نہایت محبت کے ساتھ نہایت ان کے ساری اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے درست ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی پائے گا اور ان میں سے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے محبوب ہو جائیں اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور بندہ کا مقام و مرتبہ اس کے رب کے پاس اسی قدر ہوگا جس قدر وہ اس سے محبت کرے گا اس کے حکم کی تعویداری کرے گا اور اس کے منحیات سے بچے گا اتنی بات ہوئی آپ درود و سلام پڑھیں بشیر و نظیر اور سراج منیر محمد بن عبداللہ رسول اللہ پر اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر آپ کے پاک پاک باز اہل خانہ پر اور آپ کی بی بیوں امہات المؤمنین پر اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلفاء اور آئیمہ حنفاء ابو بکر عمر عثمان اور علی سے باقی تمام آل و اصحاب سے اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا چی طرح اتباع کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان و کرم راضی ہو جا یا کریم یا متعال اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما دین کے قلعہ کی حفاظت فرما اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد کر اے اللہ غمگین مسلمانوں کا غم دور کر مصیب زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر قردداروں کا قرد ادا کر اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفاء اتا فرما اپنی رحمت سے یا رحم الرحمین اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن اتا فرما ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے ایمان اور ولی عمر کی حق توفیق اور درستی کے دریئے تعاید فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو درستی اتا فرما اے اللہ تو ان کا معین و مددگار بن ان کی تعاید فرما اور ان کا سہارہ بن اے دلوں کے بدلنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ اے دلوں کے فیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اتاعت کی طرف فیر دیں اے ہمارے رب ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کی عداب سے ہمیں بچا لیں اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابدداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بحیائی کے کاموں ناشائست حرکتوں اور ظلم و زیادہ سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے عاد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختہ کے بعد مت توڑو حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دامن ٹھیرا چکے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو با خوبی جان رہا ہے